السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی کبھی ضرورت اور لالچ انسان کو اس راستے پر دھکیل دیتی ہے جو اس کے لیے مزید آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے میں ابھی بہت زیادہ حالات کا مارا ہوگا تھا نوکری تو تھی لیکن کچھ خاص نہیں گھر کا گزارہ مشکل سے ہوتا تھا پھر بہنوں کا ساتھ تھا اور اوپر سے میں نے نوشین سے وضع کر رکھا تھا کہ میں ایک سال کے اندر اندر اس سے نہ صرف شادی کروں گا بلکہ اس کا ہر خواہ پورا کروں گا نوشین وہ لڑکی تھی جس سے میں بچپن سے محبت کرتا تھا میں کسی طرح سے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ نوشین کو مجھ سے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنی ہوگی جو اس کی ساری خواہشات کو پورا کر سکے نوشین نے صاف صاف لفظوں میں مجھے کہہ دیا تھا کہ میں جب تک اس کے قابل نہیں ہو جاتا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آ رہے تھے کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت تھی پھر ان کا گھرانہ ہم سے تھوڑا انچا ہی تھا یعنی اس کے اب بات سرکاری نوکری کرتے تھے وہ کسٹم افیسر تھے ٹھیک تھاک پیسہ بناتے تھے اسی لیے اس کے پاس رشتوں کی کمی نہ آتی مگر مجھ جیسے غریب لڑکے کے پاس نہ ہی پیسہ تھا اور نہ ہی محبت کو پانے کا کوئی خاص طریقہ اسی لیے میں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے میں آسانی سے نوشین کو حاصل کر لیتا میں پارٹ ٹائم میں ٹوشن پڑھانے کا کام بھی کرتا تھا تا کہ گھر کا کچھ گزر بزر آسان ہو جائے میں دو چار گھروں میں جا کر نوکری کے بعد ٹوشن پڑھایا کرتا تھا میں ایک گھر میں ایک بچی کو ٹوشن پڑھانے جاتا تھا اس گھر کی مالکن بہت امیر بیوہ عورت تھی وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی نیچے اس میں ایک قرائدار رکھے ہو گئے تھے وہ بچی انہی قرائداروں کی بیٹی تھی اکثر میری اس بیوہ عورت سے بھی اسلام دعا ہو جاتی تھی کیونکہ گھر کا دروازہ شام کے وقت وہ ہی کھلا کرتی تھی میں نے اسے دروازے کے ارد گرد ہی دیکھا تھا وہ وہیں کرسی ڈال کر بیٹھی رہتی تھی ہاتھ میں تصویح ہوتی اور وہ تصویح کے دانیں گراتی رہتی مجھے وہ کوئی نیک عورت لگتی تھی سفید رنگ کے دوبٹے میں وہ خوبصورتی کی تصویر تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہی عورت میری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی دن تیزی سے بھاگ رہے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نشین کی محبت میں دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا کئی بار میں اس کے رشتہ بھیجنے کی بات کر چکا تھا لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ جب تک تمہاری نوکری اچھی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی نہ ہی میں اس چھوٹے سے گھر میں رخصت ہو کر آ سکتی ہوں اگر تمہیں رشتہ بھیجنا ہے تو میری ساری خواہشوں کو پورا کرنا ہوگا وہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی بڑے سے گھر میں رخصت کروا کر لے جاؤں جہاں گاڑی ہو ملازم ہو میری بہت اچھی نوکری ہو وہ نہ جانے کیا کچھ حمیدیں رکھتی تھی جنہیں پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا ایک رات میں نے نشین کو فون کیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا لیکن نشین کے بڑے تنگ لہجے میں جواب دیا کہ تم چاہو تو کسی بینک میں ڈکیتی ڈال لو لیکن مجھے اچھی زندگی ہی چاہیے اور اگر تم مجھے ایسی زندگی دینے کے قابل نہیں ہو تو دوبارہ مجھے فون بھی مت کرنا میرے اببہ میرا رشتہ ایک بڑے کاروباری آدمی سے کروا رہے ہیں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کی میٹھی باتوں میں زندگی گزار سکتی ہیں مجھے زندہ رہنے کے لیے آسائشوں کی ضرورت ہے اس نے واضح طور پر اپنا جواب دیا تھا اور کھٹ سے فون بند کر دیا تھا میں ساری رات جاگتا رہا تھا بہت پریشان ہو گیا تھا اگلے دن دفتر میں بھی میرا دل نہ لگا اور پھر جب میں ٹویشن پڑھانے کے لیے نکلا تو میرا دماغ نہیں اور ہی تھا میں اس بچی کے گھر پہنچا تو اس بیوہ عورت نے دروازہ کھولا میں اندر داخل ہو گیا وہ کہنے لگی کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں ان کے پورشن میں تعلیٰ لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں وہ کب آئیں گے اس لیے آج تو واپس چلے جاؤ میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا کہنے لگی ادھر آؤ سر فراس عمر میں وہ مجھ سے کوئی دس سال بڑی تھی کہنے لگی یہاں بیٹھو میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا میری کبھی اس سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں روکا ہے وہ غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم آج کر بہت پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے مجھے بتاؤ کیا بتا میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہوا کہ اس نے میرا چہرہ کیسے پڑھ لیا پھر اس بات کی بھی حیرانی تھی کہ وہ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے لہچے میں اتنی افنائیت تھی کہ میں بے اختیار ہی اپنا دل کھول بیٹھا کبھی کبھی انسان کچھ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے دل کا بوچ ہلکہ کر دیتا ہے جنہیں وہ بلکل بھی نہیں جانتا اور جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر اسے برا نہیں کہے گا یا اسے جج نہیں کرے گا میں بھی جانتا تھا کہ یہ عورت مجھ سے بلکل نواقف ہے اسے میرے بارے میں کچھ خبر نہیں اسی لئے یہ مجھے جج نہیں کرے گی میں نے اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے اسے بتایا کہ نشین ہماری پڑوسن ہے اور میں بچپن سے اس سے محبت کرتا ہوں ہم نے سارا وقت ایک ساتھ گزارا ہے لیکن بڑے ہو کر اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں وہ اب پیسے کو ترجیح دیتی ہے جبکہ میرے لیے اس کی محبت بہت ضروری ہے میں اپنے دل کی بات کہنے کے بعد سر جھگا گیا تھا وہ عورت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم اس کی ساری خواہشات پوری کر دو وہ تو تو وہ تمہاری ہو جائے گی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ہر لڑکی ہی اپنا مستقبل خوبصورت اور محفوظ دیکھنا چاہتی ہے نشین نے کچھ غلط ایمانڈ تو نہیں کی اس بیوہ عورت کی بات پر میں مسکر آیا اور کہا یہ اتنا آسان تو نہیں میری معمولی سی نوکری ہے میں ٹویشن پڑھاتا ہوں دو بہنیں ہیں ایک بڑی ماں ہے میرے پاس کوئی چراغ کا جن تو ہے نہیں کہ میں اسے رگلوں گا اور میرے حالات بدل جائیں گے میں محنت کر رہا ہوں لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے جبکہ نشین کے اببہ اس کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور مجھے یہی خوف ہے کہ کہیں وہ جلد بازی میں اس کی شادی نہ کروا دے نشین کو کھو کے میں مر جاؤں گا میں نے ساری زندگی نشین کے خواب دیکھے ہیں اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی میری آنکھیں نم ہو رہی تھی اور وہ بیوہ عورت جس کا نام نمرہ تھا میری درست دیکھ رہی تھی پھر میں کھڑا ہوا تو کہنے لگی میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے چاہو تو قبول کر لو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے وہ بہت مانی کھیلد نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی بات سنکر میں حیران رہ گیا تھا میرا سارا مسئلہ تو پیسوں سے جڑا ہوگا تھا پھر وہ مجھے کون سی پیشکش کرنے والی تھی میں نے گوھر سے اس کی درست دیکھا تو مسکرہ کر کہنے لگی اور میں اس گھر سے باہر آ گیا تھا سارا راستہ میرے ذہن میں اس کی پرسرار سی باتیں چل رہی تھی ایک طرف وہ مجھے پیشکش کر رہی تھی اور دوسری طرف اس نے اپنی پیشکش بتائی بھی نہیں تھی مجھے لگا کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ ہے ویسے بھی عمر میں چالیس سال کی تھی پھر بیوہ بھی تھی اکیلی رہ دی تھی یقینہ لفظیاتی دورے پڑھتے ہوں گے یہی سوچ کر میں نے اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا اور اگلے گھر پہنچ گیا اگلی سٹوڈنٹ کو پڑھانے کے بعد جب رات آٹھ وجہ کے قریب گھر پہنچا تو میری اممہ سر پکڑ کر رو رہی تھی میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ تیری بڑی بہن کے سسرال والے آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہیز میں ان کی پوری ڈیمانڈ نہیں کی تو وہ یہ رشتہ توڑ دیں گے ویسے بھی مراد کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے مراد کی نوکری اچھی ہے اسی بات کا اس کی ماں کو بڑا گمنڈ ہے یہ کہتے ہوئے اممہ رو پڑی پھر کہنے لگی اب تو شادی میں چھ مہینے رہ گئے ہیں اتنے کم عرصے میں ہم اتنا خوش کیسے پورا کریں گے میں گہرہ سانس بھر کے اممہ کے آگے بیٹھ گیا اور کہا کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اب باجی کے سسرال والوں نے مہینے میں دو دفعہ تو وہاں سے کوئی نہ کوئی فرمائش آ ہی جاتی تھی مراد صاحب کو اپنی نوکری کی اتنی اکڑ تھی کہ انہوں نے ہمیں مٹی ہی سمجھ لیا تھا اور پھر جو کچھ ہممہ نے کہا وہ سن کر میرے قدمہ تلے سے زمین نکل گئی سلامی میں لڑکے کو موٹر سیکٹر چاہیے تھی اور جہیز میں ٹی وی فریج اور ایسی تو لازمی چاہیے تھا انہیں اپنے خاندان والوں میں شوشہ کرنی تھی اور یہ سب سن کر مجھے لگا تھا کہ میں سانس نہیں لے سکوں گا میرے لیے عزت کے ساتھ بہن کو رخصت کرنا پہلے ہی مشکل تھا اور اب یہ جہیز کی نیمان سننے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہن کی شادی کر ہی نہیں سکوں گا امہ نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو کہنے لگی میں جانتی ہوں تجھ پر پہت بوجھ بڑھ گیا ہے لیکن کیا کروں منگنی کو تو دو سال ہونے والے ہیں اب مزید شادی تو آگے نہیں بڑھا سکتی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ورنہ مراد جیسا لڑکا ہاتھ سے چلا جائے گا میں نے امہ سے کہا اتنے لالچی لوگوں میں ہمیں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے رہی بات مراد کی تو اگر اتنا اچھا ہوتا تو جہے اس کی فرمایش نہ کرتا شریف اور عزت دار لڑکے ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے مجھے لگتا ہے امہ کہ ہمیں مراد اور آمنہ باجی کی شادی نہیں کروانی چاہیے اگر شادی کے بعد بھی اس نے ایسی ہی فرمایشیں جاری رکھی تو ہم کیا کریں گے میری بات سن کر باجی غصے میں آگئی اور کہنے لگی جب نوشین ایسی باتیں کرتی ہے جب وہ تمہیں لالچی نظر نہیں آتی جہاں مراد کی بات آئی تو وہ تمہیں لالچی دکھنے لگ گیا تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم بہنوں کی شادیاں ہوں تم بس نوشین کو دلہن بنا کر لے آو گے اور ساری زندگی ہمیں اس کی ملازمہ بنا کر رکھو گے نہ تمہیں بہنوں سے سروکار ہیں نہ ہی ہماری خواہشات سے باجی پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں اور میں حق کا بکا رہ گیا تھا دراصل باجی مراد کو پسند کرنے لگی تھی ان کی منگنی کو دو سال گزر چکے تھے اور مراد کے حوالے سے وہ بہت سے خواب بھی دیکھ چکی تھی ایسے میں منگنی توڑنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا لیکن مراد کی خواہشات پوری کرنا بھی تو میرے بس میں نہیں تھا اس کی ڈیمانڈ ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی میں کہاں تک اپنی چادر پھیلاتا میری چادر میں تو پہلے ہی پیوند لگے ہوئے تھے لیکن باجی نے اس بات کو نوشین کے ساتھ جوڑ کر میرا دماغ خراب کر دیا تھا میں غصے میں امہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ان سب میں نوشین کا ذکر کہاں سے آ گیا میری اونشین کی شادی ہوگی تو وہ میری ذمہ داری ہوگی ایسے میں وہ مجھ سے ایسی خواہشات کا اظہار کر سکتی ہے لیکن کوئی لڑکا اپنے سسرال والوں سے ایسے مو بھر بھر کے جہیز کیسے مانگ سکتا ہے میری بات سن کر امہ نظریں جلا گئی پھر کہنے لگی وہ بھی تو تم سے بڑی بڑی فرمایشیں کرتی ہیں اور تم بھی اس کی فرمایشیں پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو تو کیا بہن کے لیے تھوڑا کچھ نہیں کر سکتے اگر لڑکے والوں کا جہیز مانگنا غلط ہے تو لڑکی والوں کا بھی اتنے مطالبات رکھنا ٹھیک تو نہیں ہے کیا میں نہیں جانتی کہ نوشین تم سے کس لہجے میں اور کیا بات کرتی ہے مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کس طرح تمہیں بلیک مل کرتی ہے تمہاری محبت کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا پھر میں مراد کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں اگر میری نوشین ہونے والی بہو ہے تو مراد ہوئی تمہار ہے امہ نے ایک بار پھر مجھ سے میری ہی قربانی مانگ لی تھی ہر بار یہی ہوتا تھا میں بہنوں کی خاطر قربانی دیتا چلا آ رہا تھا اور اب بھی دے رہا تھا بہنوں کو پڑھانے کے لیے ان کی اچھی زندگی کے لیے میں نے تعلیم و زوری چھوڑی تھی میں نے بس گرجویشن ہی کیا تھا ماسٹرز نہیں کر سکا تھا اسی لیے میری نوکری بہت اچھی نہیں تھی میں چھوٹی بچیوں کو گھر گھر جا کر پیشن پڑھاتا اور بس یہی میری کھل آمدنی کا ذریعہ تھا اور ایسے میں بہن کو جہیز میں موٹر سائیکل اے سی فریج جیسی چیزیں دینا میرے لیے نمکن تھا اور یہی بس میری کھل آمدنی کا ذریعہ تھا اور ایسے میں بہن کو جہیز میں موٹر سائیکل اسی فریج جیسی چیزیں دینا میرے لیے نمکن سی بات تھی اور پھر میری ایک بہن نہیں تھی آمنہ باجی سے چھوٹی جیا بھی گھر پر ہی تھی کل کوئی اس کو بھی تو شادی کرنی تھی میں اتنا کچھ کیسے کر سکتا تھا دوسری طرف نوشین کی فرمائشوں نے میری جان نکالی ہوئی تھی میں بینہ کھانا کھائے کمرے میں بند ہو گیا تھا میں اکیلا مرد اتنی عورتوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا میں نے اگلے دن بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی میں بس اپنے آپ سے جنگ لگ رہا تھا زندگی نے مجھے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا تھا چہہاں مجھے لگ رہا تھا کہ پیسے کے بغیر شاید کچھ بھی ممکن نہیں ہے کوئی رشتہ بھی سگا نہیں رہتا اگر پیسہ آپ کی جیب میں نہ ہو اور میرے پاس بس پیسے ہی تو نہیں دے سارا دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گیا تھا اور پھر شام کو جب میں ٹویشن پڑھانے کے لیے دوبارہ اس بچی کے گھر پہنچا تو پھر میری ملاقات اسی بیوہ عورت نمرا سے ہو گئی وہ دروازے کے قریب بھی بیٹھی ہوئی تھی دروازہ کھلا ہوگا تھا میں اندر داخل ہوگا میں نے سلام کیا تو کہنے لگی وہ لوگ تو آج بھی گھر پر نہیں ہیں کچھ بتا کر بھی نہیں گئے یہ سن کر میں واپس بلٹنے لگا لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا تو میں اس کے قریب جا کر سامنے ہی بیٹھ گیا میں نے کہا کل آپ کوئی آفر کرنے والی تھی کیا آپ میری مدل کر سکتی ہیں میں بہت مشکل میں ہوں مجھے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری مشکل حل ہو جائے اس عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے تم مجھ سے شادی کر لو میرے پاس بہت دولت ہے اور میں سب کچھ تمہیں دے دوں گی تم اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا انہیں اچھی زندگی دینا اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی میں تمہیں اتنا نواز سکتی ہوں جتنا تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی اس عورت کی بات سن کر میں اچھل پڑا تھا میں نے سر سے پاؤں تک ایسے اس کے دیکھا اور پھر بے اختیار مجھے اپنی سٹوڈنٹ فیضہ کے والد یاد آگئے میں نے انہیں اکثر اس عورت سے کنی کا ذراتے دیکھا تھا فیضہ کی ماں بھی اپنی مالک مکان سے بہت در در رہتی تھی جبکہ یہ عورت روزانہ ہی اس جگہ بیٹھتی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی گھر والوں کو اس سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا خاص کر فیضہ کے والد تو بلکل بھی مو نیچے کیے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے یہ گھر کچھ اس طرح کا تھا کہ بیرونی دروازہ ایک تھا دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک طرف سے سیڑیاں جا رہی تھی تو ایک طرف سہن میں آگے جا کر ان لوگوں کا گھر شروع ہوتا تھا جو کرائے پر تھے یہ عورت سیڑیوں کے نیچے سہن میں دروازے کے پاس ہی کرسی ڈال کر بیٹھی رہتی تھی چالیس سال کی یہ خوبصورت بیوہ عورت جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے موز سے شادی کی بات سن کر میں بری طرح اس لیے چونکا تھا کہ ایک تو وہ بیوہ تھی اور دوسرا اسے مجھ جیسے انجان شخص سے شادی کرنے کی کیا ضرور تھی کتنی ہی دیر میں فسی فسی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نمرہ کو دیکھتا رہا وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی میں بلکل تنہا ہوں پیسہ دولر تو بہت زیادہ ہے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا دکھ باند سکے جو میرے ساتھ زندگی کے کچھ خوشگوار پل گزار سکے میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بھی خوشیاں ہوں اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا کہ میں آپ کو اپنی محبت نوشین کے بارے میں بتا چکا ہوں سب کچھ اس لیے چاہتا ہوں اور اب بھی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں نے تمہیں نوشین سے شادی کرنے کے لیے کب منع کیا ہے تم مجھ سے خفیہ طور پر شادی کر لو کچھ وقت میرے ساتھ گزار لینا اور باقی وقت نوشین کا میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی بس اب عمر کے اس حصے میں میں مزید تنہائی کو نہیں جھیل سکتی تم مجھ سے خفیہ طور پر شادی کر لو کچھ وقت میرے ساتھ گزار لینا اور باقی وقت نوشین کا میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی بس اب عمر کے اس حصے میں میں مزید تنہائی کو نہیں جھیل سکتی میرے شوہر کو گزرے کئی سال ہو گئے ہیں اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب میری زندگی میں کوئی مخلص انسان شامل ہو میں تمہاری پوری حقیقت سے واقف ہوں اسی لیے مجھے تم سے شادی کرتے وقت کسی قسم کی کوئی خاص امید نہیں ہوگی مجھے یہ پتہ ہوگا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں اپنے آپ میں ہی حیران رہ گیا کہ یہ عورت تو پاگل تھی یا پھر واقعی سے نفسیاتی دورے پڑھتے تھے پیسے والی تو بہت تھی پھر اسے تو کوئی بھی مرد مل سکتا تھا یہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی کتنی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اسے جواب دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا اور واپس اپنے گھر کے لیے نکل گیا نہ جانے میری سٹوڈنٹ اور اس کے گھر والے کہاں گئے تھے نہ ہی وہ مجھے بتا کر گئے تھے اور نہ ہی ان کا فون مل رہا تھا میں اس مہینے کی فیس لے چکا تھا اسی لیے روز روز یہاں آ کر اپنا وقت بر خراب کرنا مجھ پر فرض تھا میں بس اسی عورت کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنے گھر پہنچا تو میری جان نکل گئی پتہ چلا کہ میری ماں بڑی بہن کو لے کر حضرتال بھاگی ہے کیونکہ اس نے اپنی نس کاٹ لی ہے یہ سننا تھا کہ میں بھی سیدھے حضرتال کی طرف توڑا میری بہن موت اور زندگی سے جنگ لڑ کر واپس زندگی میں لوٹی تھی اور اب مجھے دیکھ کر مو پھیر چکی تھی کہنے لگی کہ تم میری خوشیوں کے ہی نہیں چاہتے کہ مجھے خوشیاں ملیں اسی لئے یہاں سے چلے جاؤ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں مراد سے تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا تم پریشان نہ ہو میں نے ایک پل میں ہی وہ فیصلہ کر لیا تھا جو شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نوشین کی جگہ کسی اور کو دینا آسان تو نہیں تھا لیکن میں اپنی بہن کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس سے شادی کی حامی بھر دی وہ بہت خوش ہوئی کہنے لگی ٹھیک ہے بس کچھ دن میرے ساتھ گزار لینا پھر تم نوشین کے ساتھ شادی کر کے آگے بڑھ جانا اس نے خود ہی چند گواہوں اور قاضی کا انتظام کیا تھا اور بہت خاموشی سے ہی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا نکاح سے پہلے ہی اس نے دس لاکھ رپے کیش میرے ہاتھ پر رکھ دیئے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے اپنی آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہوتی نظر آ رہی تھی میں نے اپنے گھر فون کیا اور کہہ دیا کہ میں آج کی رات گھر نہیں آوں گا کسی دوست کے پاس ہوں مجھے رات اپنے بیوی نمرہ کے ساتھ گزارنی تھی وہ مجھے اپنے اوپر والے پورشن میں لے گئی تھی میں اتنا آلی شان گھر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا بظاہر تو یہ اچھی خاصی ویلڈنگ ہی تھی لیکن اندر سے ایک پورشن اس قدر جدید اور آلی شان تھا کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیزیں اور آسائشیں یہاں موجود تھیں اس کا بیڈروم بہت ہی آلی شان تھا وہ کافی دیر تک اپنے بیڈروم میں بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی وہ مجھ سے میرے ماضی میری پڑھائی میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی دھیرے دھیرے رات گہری ہوئی کہ میں فطری تقاضوں کے مطابق اس کے قریب ہونے لگا اس نے اچانک مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگی خبرتار جو میرے قریب آئے میرے قریب آوگے تو نہ مرد ہو جاؤگے اسی لئے کرورت بدل کر سو جاؤ مجھے بس کسی ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو میری بات سنیں جس کے ہوتے مجھے تنہائی محسوس نہ ہو میں کسی جنسی عمل سے نہیں گزرنا چاہتی اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ اگر اس کے دل میں فطری جذبات نہیں تھے تو پھر اس نے شادی کیوں کی تھی اس طرح تو اسے کوئی بھی مل سکتا تھا جو اس کے ساتھ وقت گزار لیتا نکاح کی کیا ضرورت تھی کچھ دیر تک تو میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر میں کیا کرتا میں جوان مرد تھا نکاح کر چکا تھا اور اپنے فطری تقاضوں کے ہاتھوں مجبور تھا اسی لئے میں نے زبردستی اسے جنسی عمل کے لیے رازی کیا اور اس کے ساتھ ہم بسری کر لی اگلی صبح وہ میری آنکھ نمرا کی خانسی کی آواز پر کھلی وہ بری طرح سے خانس رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہو بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے مگر وہ خاموش رہی کچھ نہ بولی اور پھر شاور لینے کے لیے واش روم چلی گئی اس کے جانے کے بعد میں کتنی دن ہی بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا سٹیٹی ٹیبر پر میری نظر ایک فائل پر پڑی تو میں نے اسے ایسے ہی کھول لیا اور اندر لگے پیپرز دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے تھے کیونکہ واقعی میں نامرد ہو گیا تھا کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ HIV پوزیٹیو تھی اس کی رپورٹس میرے سامنے تھی جس میں وہ اپنی زندگی کے اس مشکل وقت سے گزر رہی تھی کہ جب وہ خطرناک کرین بیماری کا شکار ہو چکی تھی اس نے مجھے ہمبستری کے لیے منع کیا تھا لیکن میں نے اس سے ہمبستری کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال لیا تھا دیکھا جاتا تو میں ایک طرح سے نامرد ہی ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ایک ایسی HIV پیشنٹ کے ساتھ ہمبستری کی تھی جو مجھے بھی یہ بیماری دے سکتی تھی گبراہت سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے کچھ ہی دیر بعد میری بیوی نے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے اسے گرہبان سے پکڑ لیا اور نفرہ سے بولا یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تم HIV پوزیٹیف ہو تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی میری بات سن کر وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی کہنے لگی میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے ساتھ کے تعلق نہ بنانا میں بس اپنی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی لیکن تم ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو بدلے میں تمہیں دیر سارا پیسہ بھی دیا ہے تمہاری ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لی ہیں دراصل میرا شہر ایک عیاش آدمی تھا اس کے کئی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے یہ بیماری وہ اپنے ساتھ لیا تھا اور اسی کی وجہ سے میں بھی بیماری کا شکار ہوئی تھی وہ خود تو اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلا گیا لیکن پیچھے مجھے تنہا چھوڑ گیا میرے قرائداروں کو جب پتا چلا کہ مردے ایڈز ہے تو وہ بھی اچانک ہی گھر خالی کر کے چلے گئے میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اور اسی لئے میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کر لیتی ہوں کم سے کم زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے کسی کا سہارا نصیب ہوگا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم خود پر قابو نہیں رکھ سکو گے اور زبردستی مجھ سے تعلق بنا لوگے میں بھی رات کے اس پہہ گمراہ ہو گئی تھی اور تمہیں روپ نہ سکی میں نے نفرت سے نمراہ کو دیکھا اور بینہ کچھ کہے دس لاکھ روپے لے کر واپس اپنے گھر چلا آیا میرا حال بہت ہی برا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ کہیں مجھے تو نہیں یہ بماری لگ جائے گی میں اسی پریشانی میں تھا کہ نشین کا فون آنے لگا وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی بڑی جگہ رشتہ پکا ہو چکا ہے اس کی بات سن کر میں کشم کشم پڑ گیا اور پھر میں نے اپنی امہ کو رشتہ دے کر بھیج دیا ساتھ ہی دس لاکھ روپے سے میں نے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کروا دی تھی اور نمراہ کو یقین دلایا تھا کہ میں کاروبار شروع کر چکا ہوں اور اس کے بعد میں اسے عالی شان زندگی دوں گا میں نے اپنی بہن کو ٹھیک تھاک جہیز دیکھ کر دو ہفتے کے اندر ہی رخصت کر دیا تھا میں نے چھ مہینے کا انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا میں نمراہ سے ملنے جاتا تھا لیکن میں ہمیشہ نظریں چلا کر بیٹھتا ایک خوف میرے وجود میں سرائیت کرتا جا رہا تھا نمراہ کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی اس نے اپنی ساری جائدات دولت میرے نام کر دی تھی وہ رشتوں کو ترسی ہوئی عورت تھی جس نے میرے ذنیعے اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہا تھا کچھ عرصہ بعد وہ پوری طرح سے بیمار ہو کر حسبتال میں منتقل ہو گئی تھی اسی دوران میری بہن کی شادی ہو گئی تھی اور میری اور نوشین کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی تھی میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا اور پھر نوشین رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی میں سب سے چھپ چھپا کر نمراہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا میں سب سے چھپ چھپا کر نمراہ سے ملنے بھی جاتا تھا اور اس کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتا تھا اسے بس اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہیے تھا اور میں اس کا سہارا بن گیا تھا کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے ایڈز ہے اور یہ بات میرے گھر والوں کو بھی پتا چل گئی تھی کیونکہ میری طبیعت میں خراب ہونے لگی تھی مجھے وہ محلک بیماری لگ گئی تھی اس کا علاج تقریباً ناممکن جیسا ہی تھا میرے حالات تو بدل گئے تھے لیکن جب نوشین کو پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی میں نے نمراہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی میری محبت کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی میری بہن مراد کے ساتھ ہرگز بھی خوش نہیں تھی کیونکہ مراد کی لالج ختم نہیں ہوئی تھی وہ روز روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرتا تھا جسے پورا کرنا میرے بس سے باہر تھا اور پھر میری بیماری کے بعد تو اور بھی مشکل ہو گیا میں نے چھوٹی بہن کی اچھی جگہ شادی کر دی تھی وہ اپنے گھر خوش تھی جبکہ میری بڑی بہن مراد کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو گسیٹ رہی تھی اور میں نوشین کے بغیر کچھ عرصہ بعد نمرا کا انتقال ہو گیا تھا اس کا گھر بھی مجھے مل گیا تھا اور دولت بھی آج اس گھر میں میں اور میری ماں رہتے ہیں میرا علاج چل رہا ہے نمرا تو گزر گئی ہے لیکن ڈاکٹر کا امید ہے کہ میں اس بیماری سے لڑنے کی حمد رکھتا ہوں آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا میری اس بیماری کی وجہ میری لالچ ہے یا پھر اپنی بہنوں کی خوشی یا پھر نوشین جس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اسے ہر آسائش دینے کے لیے غلط راستے پر چل پڑا آخر میں میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جہیز لینا غلط ہے تو لڑکی کا اپنے شوہر سے ناجائز مطالبات کرنا بھی غلط ہے آج کل لڑکے والوں سے کہیں زیادہ لڑکی والوں کی ڈیمارڈز بڑھ گئی ہیں اور ان دو طرفہ مطالبات میں رشتوں کو نہ صرف پچیدہ بنا دیا بلکہ بہت سے زندگیاں مشکلات میں پڑ گئی ہیں چاہے وہ ایک باپ کی ہو بیٹے کی ہو یا پھر بھائی کی برائے مہربانی خود پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں